تمام پیمہ لیسنسیز اور پیپ آنرس کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختلف موضوعات میں میرے ویلاغز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں میں کرتا بھی رہتا ہوں یا معاشرے کی یا ملکی جو کارکتگی ہے حکومت کی یا ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کرنٹ افیرز میں تو اس پہ بھی میں بات کرتا رہتا ہوں اور باقی جائے گیا پیمہ اور جو پیپ کے ادارے نے جو تعلیم کو جنہوں نے اپنا خون پسینہ لگا کے تعلیمی خدمات سارا انجام نہیں ہے وہوں پہ بھی میں جائے بہتا ہے بھی ویلاغ کرتا رہتا ہوں تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرا چینل جو ہے وہ سبکرائب کر دیں اور جو بیل ہے اس کو اپریس کر دیں تاکہ میرے جتنے بھی نئے ویلاغ آئیں گے ان کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچیں آج جو ہے میں نے میرا جو موضوع ہے وہ ہوتا ہے پیمہ لیسنسیز کو جو میڈل حصہ ہے اس کی پیمٹ کیوں نہیں کی جا رہے جس وقت یہ لیسنسیز کو سکول آور سورس کیے گئے یا ان کو ہینڈنگ آور کرنے سے پہلے جب ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تو اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اور ایگریمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہی فائیو سے نیسٹ کلاس جو ہے وہ پرموٹ آگے بڑھے گی یا فائیو کلاس کے جو بچے ہیں وہ پاس آور ہوں گے تو اسی سکول میں اس کو آگے جو ہے وہ چھٹی میں یا سیس کلاس میں بٹھا دیا جائے گی اسی طرح آن ورڈ پھر وہ سیونس میں جائیں گے ایٹ میں جائیں گے اور ایٹ کے بعد جو کسی اور دوسرے سکول میں شیفٹ ہو جائیں گے جو سکنجی سکول میں تو یہ اس اس طریقے سے یہ لیسنسیز نے سکول اپنے چلانے شروع کر دی یہ پینتالیس سکول ہے چار ہزار پانچ سکول ہے اور اس کا میں بیک گراؤنڈ بھی یہ بتا دوں آپ کو کہ یہاں پہ آہ مافیا کا قبضہ تھا جانور پدے ہوئے تھے گھوست سکول تھے اکثر میں تو تعداد ہی نہیں تھی اور ان کا حشر نشر دیکھنے کے قابل تھا جو ان کی بیلڈنگ تھی وہ بھی صحیح حالت میں نہیں تھی اور دوسرا جو ہے اگر کسی سکول میں تعداد تھی تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر کسی میں بائیس تعداد کسی میں پندرہ تعداد کسی میں تیس تعداد یعنی تیس اکثر یعنی نائیٹی فائی پرسنٹ سکول جو تھے یہ پنتالیسوں میں سے زیرو ریزرٹ اگر تعداد تھی بھی تو وہ ٹونٹی پرسنٹ سے بھی فیفٹین پرسنٹ سے بھی کم تھی اور زیرو ریزرٹ اور وہاں پہ ارپوں سرچہ آرہا سا گورنمنٹ کا کیونکہ وہاں پہ دو دو تین تین یا چار چار ٹیچرز وہ ہیں وہ پڑھا رہے سے اور اب پر سٹوڈنٹ جو تھا ان کو مجھے میں اگر اس کی کلکولیشن کروں ویسے گورنمنٹ سائٹ کے اس وقت جب یہ دو ہزار سولہ کی بات ہے تو وہ اٹھارہ سو اور دو ہزار پر سٹوڈنٹ جو ہے گورنمنٹ کو پڑھ رہا تھا لیکن آج کل جو ہے آج کل کے دور میں اگر وہ ہی کلکولیشن کریں گے تو وہ چار ہزار سے اوپر ہی پڑھیں گے تو یہ آؤٹسورٹ کر کے گورنمنٹ نے ایک اچھا سٹیپ لیا اور اس سے جو ہے ایک تو سٹوڈنٹ جو ہے کئی سا گناہ جو ہے ان سکولوں میں بڑھ گئے اور دوسرا یہاں کہ ان میں ان کی تعداد میں ان کا جو ہے انفرسٹرکچر جو ہے اس کو بھی لیسنسیز نے دوبارہ سے بنایا جدھارا اور یہاں پہ فرنیچر وغیرہ بھی کیا اور لائف ٹریننگ کا جیسے بھی ہے اداس وغیرہ جو بھی سہولت ملتی ہے بچوں کو کیونکہ ان کو پک اینڈ ڈراب کی ہوئی سہولت جو ہے اور ایسے ایسے بستیوں سے مغیرہ بازدین کے بچوں کو سہولیہ عزیز جن کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کرنیا نہیں تھا تو یہ ساتھ سلسلہ تو یہ تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا آپ یہاں پہ جب دوہزار سولہ سے دوہزار سترہ میں ایک پیما کے طرف سے ہی جو اس وقت پی ایسے بھی تا پیف کے انڈر تھا تو آرڈر آگیا ہے یہ آپ نے چھٹی کلاس لگانی ہے یا نہیں لگانی آپ یہ پروفارمر فیل کر کے بھیجیں تو سابلے سنسیز نے یہ فیل کر کے بھیج دیا اور جب فیل کر کے بھیجا ان کی جو یعنی کنڈیشن تھی وہ بھی انہوں نے اوکے کی اور پھر ان کو نوٹیفکیشن جاری ہو گیا کہ آپ سکس کلاس جو ہے وہ لگا دیں اور لیسنسیز نے سکس کلاس لگا دی اور کیا ہوا کہ سکس کلاس کی جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ آنی شروع ہو گیا سکس کلاس کی کچھ سکولز کو کچھ کو یہ میں داس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ کہہ رہا ہوں باقی جو ہے ایٹی پرسنٹ یا ایٹی فائی پرسنٹ کی کوئی ان کو پیمنی ہے سکس کلاس کی یہ صرف داس پندرہ پرسنٹ جو فیز وان کے تھے فیز ٹو یا فیز سری کے کسی کو سکس کلاس کی پندنگ نہیں ہوئی اب پھر اس سے اگلے سال جو ہے وہ پرموٹ ہو گیا آگے چلے گئے وہ سیونس میں پھر سیونس کا اسی طرح سرکولر آ گیا اور نوٹیفکیشن آ گیا جی آپ سیونس لگا دیں تو جب سیونس لگا دی تو پھر اب تک یہ میں دوہزار سترہ سے آن ورڈ بتا رہا ہوں کہ اب ایڈ کلاس تک ہم پہنچ کے پھر دوبارہ سکس پہ آ گئے ہیں تو اس طرح ہم پی ایم آ لیسنسیز کو باوجود ایک پروف کے ثبوت ہیں اور نوٹیفکیشن ہیں جاری ہونے کے اور ان کو پیمنی دی جاری ہے تو کیا یہ تعلیمی خدمات ہو رہی ہیں آپ خود بتا دیں جو اور باب ایک سے آ رہا ہے پیما والے بتا دیں وہ کام ہو رہا ہے ہم نے ایسی ڈی کو پروپوزر بنا کے بھیج دی ہوئی ہے تو آپ نے بھیج دی ہوئی ہے ایسی ڈی کو تو آپ اس پہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس پہ سوراں اس کی مندوری کروائیں آپ یہ دوہزار اکیس چر رہا ہے آپ یہ دیکھیں دوہزار سترہ سے لے کے آن ورڈ دوہزار اکیس تک میں یہی ہر باب ایک سیار اور پیما جو ادارہ ہے ان کے جو سربراہان ہیں جو اس کو رن کر رہے ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں جو پچھلے صاحب کا اس کے جو ہم نے سکس کلاس سے لے کے ہیٹ کلاس کانٹینیوزی چلا رہے ہیں ان کے ایک بقای اجاد ہمیں دیے جائیں اور دوسرا جو ہے اس کی فوراں ہی میڈلی سے کی جو ہے وہ پیمٹ جو ہے وہ جاری کی جائے اور یہ آن ورڈ یہ سلسلہ چلتا رہے تو یہ ایسی بات ایک سٹوڈنٹ جو دھائی کروڑ بچہ ہے یہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ دھائی کروڑ بچہ جو ہے ہم سکولوں میں لے کے آئیں گے وہ دھائی کروڑ تو گیا وہ تو ابھی تک سکولوں میں نہیں آیا بجائے سکولوں میں جو موجود بچے ہیں وہ بھی نکلنے شروع ہو گئے وہ کووٹ کی وجہ بنے یا جو مرضی لیکن اس سے نئے داخلوں پہ بھی قدگن لگی ہوئی ہے ابھی نئے داخلے آپ نہیں کر سکتے حالانکہ گورنمنٹ سائٹ میں ایسی ڈی ڈیپارٹمنٹ اور پیپ ڈیپارٹمنٹ میں پیپ میں بھی اجازت ابھی ملی ہے لیکن محدود پیمانے پہ تو یہ اس طرح تو پھر پارلٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے اور ملک جو ہے ملک کی معیشت اور ترقی کا دار و مدار جو ہے وہ تعلیم پر ہے جب شعور پیدہ بیدار ہوگا تو تعلیم جب تعلیم بڑھے گی تو ملک کی ترقی بھی میں اضافہ ہوگا نہیں تو ایسے ہی پھر ہم وہی بنانا ریپبلیکی رہیں گے تو یہاں پہ پھر چیہتر سالوں میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے تو وہی سلسلہ لگا رہے گا اور ہماری ایندہ آنے والی نسلوں کو علیے کوئی اچھی نیوز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہم ان کو ایک سیٹرڈ جو ہے ترقی کرتا ہوا پاکستان دے کے جا رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہے تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جو بھی ادارے خدمات سارا انجاب دے رہے ہیں جس طرح پیما ادارہ ہے یا پیف کا پارٹنر جو ہیں خدمات انجاب دے رہے ہیں تو ان کو ان کی ان کا جو ہے وہ ریوارڈ جو ہے وہ ان کو ان کو بلکل ان کی خدمات کا اصراف کیا جانا چاہیے اور ان کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہی چاہیے کہ ان کو بلکل ہی نیچے یا دیوار کے ساتھ سن نہ دیا جائے تاکہ وہ پھر ایندہ کانوں کو ہاتھ لگا لے گئے ہم نے یہ صدقہ جاری ہے جو ہے اس کو جاری اصاری نہیں رکھنا تو یہ جس طرح جس طرح یہ پیپ پارٹنر جو پیما لیسنسیز اپنا خون پسینہ لگا کے خدمات سا انجام دے رہے ہیں اس تعلیمی میزان میں تو اس کا عرباب اتیار کو اور حکومت کو اور جو ادارے چیپ ایپ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ہے چیپ ایم ادارہ ہے تو اس کو بلکل ان کو ریوارڈ دینا چاہیے اور ریوارڈ اس طور پر ہے کہ بار وقت آپ پیمٹ دیتے بار وقت آپ نے پیمٹ دینی ہے اور بار وقت جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل ہے باقی رہا آپ جو سکور کی جو آپ کے چیکنگ پوزیشن ہے یا ترائیٹ ایریہ ہے اس پہ آپ کو کوئی بھی نہیں روکتا وہ جیسے ہے آپ کریں جو آپ اگر نہیں کرتا تو اس کو فائن لگائیں یا جو بھی پنڈیشن لگانی ہے لگائیں لیکن یہ میڈل حصہ جو ہے اس پہ یہ پیمہ لیسنسیز کا جو ہے میڈل حصہ اس کی پیمٹ جو ہے فیل فور جاری کی جائیں اور جو سابتہ پیمٹ ہیں جو ایریرز بنتے ہیں جو بکایا جار بنتے ہیں وہ بھی دیے جانے چاہیے اور میرا یہ ڈیمانڈ بھی ہے تمام پیمہ لیسنسیز کی ڈیمانڈ ہے تو اگر یہ آپ نے تعلیم کو پرموٹ کرنا ہے شکریہ